ارشاد سیال صاحب شکریہ جناب سفیقر صاحب آپ نے مجھے بجٹ کے اہم موقع پر بولنے کا موقع دیا میں سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ جو اس کرونا ویرس میں شہید ہوئے ہیں کیونکہ فرمانے جسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کسی مرض میں بری وبا میں فوت ہوگا وہ شہید تصور ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ ان کے ورسا کو صبر جمیل عطا کرے اور میں دعا گو ہوں سابق وزیر اعظم پاکستان سیجی سرزا گلانی کے لئے اور جو جو اس کرونا ویرس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیعت والی زندگی دے اس بجٹ کے موقع پہ ہر سال جو ہی بجٹ آتا ہے ملک کے غریب مفلوق الحال مزدوروں کسانوں اور ہر طبقہ کے لوگوں کو خاص طور چھوٹے ملازمین کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں بجٹ سے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بجٹ میں نہ چھوٹے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گی نہ کوئی پنشن پنشن بڑھائی گئی نہ کوئی کسان کو امدادی پیکج دیا گیا نہ مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائیں گی اس بجٹ سے جتنی مایوسی غریب قوم کو ہوئی ہے کسی کو نہیں ہوئی کم از کم اتنا تو ضرور کرتے جو لوگ اس موزی مرض کرونا ویرس کا مقابلہ کر رہے ہیں صبح و شام اپنی جانے خطرے میں ڈال کر اپنے بھائیوں کی جانے محفوظ کرنے کے لئے ڈیوٹی دے رہے ہیں کم از کم آپ ان کی تنخواہیں تو بڑھا دیتے ہیں آپ وہ دور یاد کرتے ہیں کہ دو ہزار آٹھ میں جب پیپس پاپتی کو گورنمنٹ ملی تھی ملک میں کیا تھا تو صدر درداری کے دور میں اور یوسف رضا گلانی کے دور میں اس پانچ سالہ دور میں تقریباً ڈیڑھ سو فیصد تنخواہیں بڑھائیں گئی کیا اس وقت ملک کا نظام نہیں چلا اور اسی طرح باقی بھی جو چیلنج تھے شاید اس سے کہیں زیادہ تھے وہ بھی انہوں نے ان سے بھی مقابلہ کیا اور اپنے غریب کسانوں مزدوروں اور ملازمین کا بھی خیار رکھا اس کے بعد نون لیگ کی حکومت میں بھی تنخواہیں بڑھتی رہیں اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو آج باقی کاموں میں جس طرح آپ پپس پارٹی کے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ کی تقلید کرتے ہو جب وہ لاکڈاؤن کرتا ہے تو آپ اس کی نکل کرتے ہوئے لاکڈاؤن کر دیتے ہو آپ اس کی انتظار کرتے ہو پہلے وہ قدم اٹھائے تو ہم بعد میں اس پہ اس کی نکل کرتے ہوئے وہی کام کریں تو جس طرح انہوں نے اپنے صوبے کے لیے تنخواہیں بڑھائی ہیں تو وفاقی حکومت بھی اس کی نکل کرتے ہوئے آج اعلان کر دے کچھ نہ کچھ تنخواہ بڑھانے کا اس کے بعد ہمارے ایک ذریع ملک ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو موشبی تغیرات ہیں کی وجہ سے گندم کی فصل اتنی متاثر ہوئی ہے کہ جہاں چالیس یا پچاس من ایک ارد اوسط آتی تھی وہاں دس سے بارہ پندرہ من اوسط آئی ہے انسیزنل بارشے اور اچانک کیونکہ جو میرا انتخابی ہلکہ ہے ایک طرف سہرا ہے ایک طرف دریا ہے اچانک دریا چناب میں پانی آنے کی وجہ سے جو کچھے کی زمینیں تھیں نیچے کی زمینیں تھیں این اس وقت پانی آیا مارچ کی مہینہ فصل تیار تھی وہ گندم کی فصل ختم ہو گئے وہاں سبزیات ختم ہو گئے وہاں خربوز اور تربوز کی فصل ختم ہو گئے کیا حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں سوچا کہ ہمارا ایک ذرعی ملک ہے ہمارا غریب کسان ہے جو ہمیشہ ادھار پہ چلتا ہے ادھار پہ خات بھی لیتا ہے ادھار پہ بیج بھی لیتا ہے ادھار پہ ڈیزل بھی لیتا ہے اور یہ ادھار یہ قرض فصل کے موقع پر اس نے اتارنا بھی ہوتا ہے اگلا سال بھی چلانا ہوتا ہے ان کی تو فصلات تباہ ہو گئی ہیں میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سہلاب سے اور بارشوں سے متاثرین کے لیے کیا کیا ہے اور اس کے علاوہ کسان کے ساتھ اتنا زرم ہو رہا ہے جو ذرعی کنیکشن ہے ایک تو ذرعی کنیکشن جب لگاتے ہیں تو اس میں وابدہ والے انسان کی جان نکال لیتے ہیں وہ چار لاکھ پانچ لاکھ کا اسٹی میٹ بناتے ہیں وہ غریب ادھار پدھار چاہتا ہے وہ پیک کرتا ہے اب ذرعی کنیکشن کے جو بل ہے وہ تو کمرشل سے بھی بھار گیا ہے کہتے ہیں کہ دو بجے سے رات گیارہ بجے تک آپ کیو بل نہ چلے ہیں یہ کون سی پابندی ہے یہ کون سا قدگانہ ہے جب دو سے گیارہ بجے رات تک نہ چلے تو کس ٹائم چلے جب وہ اس مک چلاتے ہیں تو دگنا ریٹ کر کے اتنا بیل بیٹ دیا جاتا ہے تو اس سے بہتر تھا وہ پانچ لاکھ نہ بھرتا ذرعی کنیکشن کے لئے تو اس پہ نظر ثانی کی جائے اور صحیح مانے جو ایک مہتہ ہے اس کے تحت کسان کو ریلیف دیا جائے دوسرے سر کھاد اور بیٹ کا مسئلہ ہے اور ذرعی سپرے کا مسئلہ ہے آپ یقین جانے تقریباً اس حوث میں میں تو سمجھتا ہوں ستہ رسی فیصد نوبیند کی ذمہ داروں اور کاشتکاروں کی ہوگی میں حلفن کہتا ہوں کہ میں نے خود چھے سپرے کروایا ہیں اپنے عام کے باگ کو لیکن ابھی تک نہ تیلہ ختم ہوا نہ سنڈی ختم ہوئی ہے نہ وکیہ ختم ہوا کیا کبھی کوئی ایسا پلان بنایا گورمنٹ نے کوئی اس کا چیک انڈ بیلس ہو یہ جو ذرعی عدویات ہیں یہ کیوں نمبر دو آتی ہے کھادیں تین تین دیتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ریٹ روز بروز بڑھ رہے ہیں آپ ذرعی ملک ہے آس حالات میں ذرعات کو سنبھالا دیں اگر آپ کی ذرعات بہتر ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں دعوی سے کہتا ہوں کہ ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی آپ خاد کو بھی سستہ کریں ڈیزل بھی سستہ کریں کسان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ذرعی عدویات بھی دیں اس کے ساتھ ساتھ جو عام کی فصل ہے اس موجودہ حالات میں ایک تو عام کی فصل کم ہوئی ہے اس کے ایکسپورٹ کو یقینی بنایا جائے عام کو باہر ضرور بھیجا جائے جناب سپیکر وزیراعظم صاحب اکثر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ ملک کا ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں جس طرح ریاست مدینہ کا نظام ہے باسیت انسان اور مسلمان جب مدینہ پاک کا نام آتا ہے تو ہمارے سر جھک جاتے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ جو ریاست مدینہ کا نام اس سو اللہ کے مقدس پاک ناموں کے نیچے میں صرف آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ دیکھیں آپ کی طرف سے وہ سائیڈ رائٹ ہے لیکن ہماری طرف سے دیکھیں تو ہم رائٹ پا رہے ہیں کیا ہمارا تعلق پاکستان سے نہیں ہے خدا نہ خواستہ ہمارا تعلق کسی راہ یا مساہ سے ہے ہمارا تعلق انڈیا سے ہے دو سال ہو گئے اپوزیشن کے کسی ارکان کو فنڈ نہیں دیے گئے کیا جو اپوزیشن میں آتے ہیں خدا باف کرے وہ کافر ہو جاتے ہیں اپوزیشن میں تو مضبوط اصحاب کے لوگ ہوتے ہیں اپوزیشن میں حوالے لوگ ہوتے ہیں میں تو سلام پیس کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس مشکل ترین حالات میں تمام قدگن تمام پہبندیہ تمام آروج اور پریزیڈیں گفیسروں کے فیصلوں کے باوجود پٹواری اور پولیس افیسران کے دباؤں کے باوجود پپسپارٹی کے لوگوں کو کامیاب کرایا تو میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ مدینہ ریاست کے نظام کے دعی ہیں تو ہمیں بھی انصاف دے جتنا کہ پی ٹی آئی کے ارکان کو ان کے حلقے میں پانی سلام علیکم جلا سر میں بات کر رہا تھا جتنی بھی پی ٹی آئی کے ارکان کو اپنے حلقہ میں پانی بجلی شوئی گیس روڈز ہسپتال سکول یا روزگاز کی ضرورت ہے اتنا ہی ہم اپوزیشن والوں کو بھی ضرورت ہے آپ وزیر اعظم ہیں تو پورے ملک کے ہیں آپ کی حکومت ہے تو پورے ملک کے ہی ہے آپ کی ایک مخصوص طبقے یا ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے آپ پورے ملک کو برابری کی بنیاد پر فیسیلٹیٹ کریں میں آپ کی وساطہ سے ایک یہاں مطالبہ پیش کرتا ہوں جو کہ پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا ہے اور سندھ اسمبلی میں بھی پیش ہوا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنی امت کے لئے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی آل اور آ پاک قرآن آپ اپنے سفارتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے حضرت پاک بی بی فتما تزارہ سلام اللہ علیہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا روضہ تعمیر کروائیں بشک آپ نے ووٹنگ کروانی ہے تو اس ہاؤس سے ووٹنگ کروائیں اور میرا ایمان ہے کہ پورا ہاؤس مکمل طور پر اس بات کی ہمیت کرے گا وائنڈ اپ کریں جی سر میرا کچھ آپ سے بھی ذاتی رشتہ ہے مجھے اپنے ٹائم میں سے کوئی دو منٹ دے میں نے تو ابھی اپنے ہلکے کی بات بھی نہیں کی آپ کے جو ویپ صاحب ہیں وہ یہاں پہ کہیں کہ اوور ٹائم نہ دے جی تو اس لئے آسیب پلیز وائنڈ اپنے وزیراعظم صاحب کا ہر جلسے میں وعدہ تھا کہ قوم کو ہم سریکی وصیب کو سریکی صوبہ دیں گے میں آج وہی مطالبہ آپ سے کرتا ہوں آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا کریں سریکی وصیب کو اس کا صوبہ دیں نہ کہ کوئی ایڈیشنل امتظامیہ نہ کہ کوئی سب سیکٹیئر عوام کو مزید دل دل میں نہ ڈالیں ایک طرف لوگ ایڈیشنل دفاتر میں جائیں گے پھر اسے لوگوں کے پاس اس لاہور جائیں گے یہ تو اور مسئیبہ تھا ہے اس سے بہتر ہے اگر آپ صوبہ نہیں دیتے تو اس سے بہتر ہے وہی لاہور ٹھیک ہے آپ نے دینا ہے تو پورا کمپریہنسیو سریکی وصیب کو صوبہ دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے ملک میں چاروں صوبوں میں سریکی بولی جاتی ہے سریکی انتہائی میٹھی زبان ہے کے پی کے کچھ حضلہ میں بھی سریکی ٹیکسٹ بوک ہے اور بلوچستان یا سندھ میں بھی میری اطلاع کے مطابق کچھ حضلہ میں سریکی ٹیکسٹ بوک ہے جو پنجاب کا وسیع و عریض کھٹا جو سرگودہ خوشام میہوالی سے لے کر باول اگر باول پور کشمور تک جاتا ہے رجحان تک جاتا ہے تو اس میں سریکی نساب کو شامل کیا جائے میرا ایک اور مطالبہ ہے میرے حلقے کا اہم مسئلہ ہے پورے مظفرگر شہر میں ایک ہی مین برانچ ہے نیشنل بینک کی جس میں تیس ہزار پنسنر ہیں جس میں ایف بی آر کے مسائل ہیں جس میں مرکز اور قومی اور صوبی حکومت کے معاملات ہوتے ہیں جس میں گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہیں ہوتی ہیں اور اتنا بوجھ ہوتا ہے اس بینک پر تل بھرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہر شہر میں نیشنل بینک کی مین برانچ کے ساتھ ایک سیٹی برانچ ہوتی ہے تو مظفرگر شہر میں نیشنل بینک کی ایک سیٹی برانچ دی جائے اور اسی طرح مظفرگر میں نادرہ کا ایک آفیس ہے وہاں دن رات صبح سے لوگ آتے ہیں رات کے بارہ بجے بہتر تک کتارک لگی رہتی ہے تو مہربانی کریں اس کے کوئی ایڈیشنل دفعہ تر دیں ساتھ ہی خان پور بگا شہر ایک مین کا سباہ ہے اگر وہاں ایک نادرہ کا آفیس کھول دیا جائے تو حلقہ کے علاقے کی ذلہ کی عوام کے لئے بہتر ہوگا اور اس کے ساتھ لینڈ ریونیو ریکارڈ جو کمپیوٹر آئی سنٹر ہیں وہاں بھی تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اس کا پراسط اتنا مشکل ہے سر اس کا پراسط اتنا مشکل ہے میری ریکوست ہے اسے کہ وہ جو سنٹر ہیں انہیں قنون گوئی تک تک کہ عوام صحیح مانے اس سے مستفید ہو سکیں اور دوسرا ایک مسئلہ ہے جو بین بھائیوں کے خاندانی بہمی تبادلہ جات ہوتے ہیں زمینوں کے ان پر سر پلیس پلیس سر دو تین مند بین بھائیوں کے جو تبادلہ جات ہوتے ہیں ان پر بھی اتنے ٹیکس ہیں وہ نہ قابل برداشت ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ انسان کوئی اور پراپرٹی خرید لے تو اس اسے جو ہے ٹیکس فری کیا جائے جو خاندانی بہمی تبادلہ جات ہیں انہیں ٹیکس سے فری کیا جائے اسی طرح میرے حلقہ میں ایک ترکی ہسپتال ہے جو پیپس پارٹی کی گورنمنٹ میں سید یوسف دا گلانی نے اس کی بنیاد رکھی تھی میری التجاہ ہے کہ اسے کرونا سوت پنجاب کا کرونا کے لیے مرکز بنایا گیا ہے اگر اسی ہسپتال کو اپگریڈ کر کے پنچ سو بیٹھ کا ہسپتال دیا جائے تو بہتر ہوگا اور اسے وہاں کے جو ڈکٹر ہیں انہیں بھی فیسیلٹیٹ کیا جائے اور اسی طرح سر اسی ہاؤس سے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ میرے مطالبے پر کہ ایندہ بجٹ میں مظفرگار سنتالی سنتالی لاقبادی کا ذلہ ہے یونیورسٹی کے لیے فانڈز رکھے جائیں گے میری آپ سے التجاہ ہے کہ مظفرگار جسٹے کو ایک کمپریہنسیو یونیورسٹی دی جائے میری آپ سے التجاہ ہے کہ مظفرگار کے گرد و نواہ میں اور مظفرگار کے شہر میں محلہ ہے پیہاری کلونی ٹبا کریم آباد بلال نگار وہاں میٹھے کا پانی پینے کا پیتھا پانی نہیں ہے اس کا بندو بس کرایا جائے شکریہ ساتھ ہی سر دو منٹ سر دو منٹ پلیس سر ساتھ ہی ایک پیپ لین گزرتی ہے جن کو دھرمل پاور کی پہلے وہ اس سے میٹھا پانی دیتے تھے پینے کے لئے اب وہ پانی انہوں نے ختم کر دیا ہے جن کو دھرمل پاور کو ہدیر کی جائے کہ جو آپ کے کر میں ہے وہاں اگر وہاں ان لوگوں کو میٹھا پانی بھی پینے کے لئے دے دیں تو یہ خدا ترسی ہوگی میرے کافی سے علاقے ہیں تھل کا علاقہ ہے وہاں ششمائی نہر ہے اب وہ ششمائی ختم ہو گئی ہے سرمائی بھی نہیں نہیں اب تو ایک دو ماں پہ پانی ملتا ہے ہر وارہ بندی پر جی اب اس کا وارہ ختم ہو گیا ہے اگلے مینر کا وارہ ہے تیسرے مینر کا بانا سر جو ششمائی نہر ہے پلیس سر دو منٹ دو منٹ آخری دو منٹ وعدہ ہے جی شدیر علی صاحب آخری دو منٹ آم میربانی کرے جو ششمائی نہرے ہیں ان کا ٹریل تک پانی پہنچنا چاہیے اور موقع کرنے کے جو نواہ میں یونین تو سب مراد آباد آئے ہیں مومن والا ہے شاہرنگ پور ہے یونین تو سب تلیری ہے دین پور ہے گل والا ہے مادر کانو آئے انہیں گیس دی جائے اور ایک تینکیو جا بیٹھ لیں تشیر بیٹھ لیں آپ سے ایمیٹ ایک پار جی مال صاحب کو ایک منٹ فائنڈ اپ ایم ایم روڈ ایم ایم روڈ تو پچھلے سال بجٹ میں رکھا گیا تھا وہ آپ کا بھی ہے وہ میاں شبیر علی قریشی کے منسٹر صاحب کا بھی ہے وہ سلام اللہ خانم مستی خیل کا بھی ہے وہ وزیر آزم کا بھی ہے وہ مجھے بھی لگتا ہے یہ پاکستان کی مرکزی شہر آئے جو ترنڈہ بمبن پناہ سے براستہ میاں والی اور تلوان تک پہنٹی ہے اگر اسے ہم سی پیک میں ڈال دیں اور اس پر کام شروع کرا دیں تو پورے ملک کے لئے بہتر ہوگا آخر میں ایک بات میرا بھائی سلام اللہ مستی خیل کہ گیا تھا کہ میں نے اب نکاح کر لیا ہے عمران خان سے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے عدد بھی پوری کی ہے شبیر علی قریشی بسم